جب بھی ہم انٹارکٹیکا کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے دماغ میں صرف برف کی ایک موٹی چادر اور پینگوینز ہی دکھائی دیتے ہیں لیکن گوھر سے دیکھنے پر انٹارکٹیکا ہماری کلپنا سے بھی پرے لگتا ہے جہاں یہ برفیلا ریگستان جتنا شانت دکھائی دیتا ہے اتنے ہی خطرناک راج اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں اور آج ہم اسی بنجر اور خطرناک ریگستان کی کچھ ایسی رہسمائی چیزوں کو جانیں گے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی آئیے شروع کرتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے ورلڈز فیکٹ کو ایسی ہی امیزنگ ویڈیوز کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ دھرتی کے نورت اور ساؤت پولز دھرتی کے سب سے تھنڈے علاقے ہوتے ہیں جہاں انسان کو جمع دینے والا تاپمان موجود ہے اور یہاں پانی کا بنے رہنا لگ بھگ impossible ہے لیکن دوستوں سب کی کلپنا سے پرے یہ انٹارکٹیکا ہزاروں انڈرگراؤنڈ لیکس کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں انٹارکٹیکا کی سب سے بڑی لیک واسٹاک لیک ہے جو کئی کلومیٹر برف کی چادر کے نیچے موجود ہے لیکن ایک سوال تو آپ کے مند میں بھی آیا ہوگا دوستوں کہ اتنی ساری برف کے نیچے لیکس کا ہونا کیسے پاسیبل ہو سکتا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ سائنٹسٹس کے اکارڈنگ یہ لیکس دھرتی سے ریڈیٹ ہونے والی گرمی کے کارن بنی رہتی ہے جو اپنے آپ میں ایک عدبت جیون کا نرمان کرتی ہے کیونکہ انٹارکٹیکا کی لیکس میں ایسا جیون موجود ہے جو دھرتی کے کسی حصے میں نہیں پایا جاتا کیونکہ یہ عجیب طرح کے بیکٹیریاز مائکرو آگانزمز اور جلیے جیون کا واس ہے جو دھرتی پر اور کہیں نہیں پایا جاتے نمبر ٹو ایلونگیٹڈ سکلز آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا کی بنجر بھومی پر سائنٹسٹس کو منوشے کی موجودگی کی پشتی انہی ایلونگیٹڈ سکلز نے کی تھی یہ سکلز انسان کے ہی ہیں لیکن یہ کھوپڑیاں بہت ہی عجیب و گریب طریقے سے لمبے ہیں اتحاسکاروں کا ماننا ہے کہ یہاں رہنے والے پراشین منوشے کچھ ایسی پرمپراؤں سے بندھے تھے جس سے یہاں کے لوگ اپنے سیروں کے چاروں اور کچھ باندھ کر لمبا کرتے تھے گوھر سے دیکھنے پر آپ جان پائیں گے کہ انٹارکٹیکا میں پائی گئی یہ لمبی کھوپڑیاں ایجپٹ میں پائی گئی کھوپڑیوں سے ہوبہ ہوں ملتی ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ انٹارکٹیکا اور ایجپٹ میں رہنے والی پراشین سبھیتاؤں کا آپس میں کوئی سمبند تھا نمبر تھری مارشن میٹیورویڈ یہ بات بہت عجیب لگے لیکن دو ہزار پندرہ میں ایک ریسرچ کے دوران میں انٹارکٹیکا میں ایک بہت بڑے مارشن میٹیورویڈ کی کھوچ کی گئی جب اس میٹیورویڈ کی سائنٹس دوارہ جانچ ہوئی تو پتا چلا کہ یہ آگ کا گولہ مارس سے آ کر دھرتی پر گرا ہے جہاں جانچ میں اس میں کچھ عجیب و گریب مائیکرو آرگنزمز کے فوسلز ملے جس سے یہ صاف ہو گیا کہ مارس پر بھی کبھی جیون تھا جو کسی پراکرتیک آپدہ یا رہسیمائی گھٹنا کے کارن ختم ہو گیا ہٹلر ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ وہ پوری دنیا پر اپنا راج قائم کرے جس کا نتیجہ پوری دنیا نے 1949 میں دیکھا جب بینا سوچے سمجھے ہٹلر نے دوسرے وشویدھ کا آگاز کر دیا لیکن اس کی نظر صرف یوروپ پر ہی نہیں بلکہ انٹارکٹیکا کی بنجربھومی پر بھی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس نے انٹارکٹیکا میں بھی اپنے نازی بیسز بنائے جہاں ہٹلر نے صرف آئل پر ریسرچ ہی نہیں بلکہ کچھ عجیب و غریب ایکسپیرمنٹس کیے کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ مانو سبھیتا کی جڑیں ہو نہ ہو یہی سے جڑی ہے آپ جان کر حیران ہو جاؤگے دوستوں کہ 1911 میں انٹارکٹیکا میں ایک بھووہ گیانک کو ریسرچ کے دوران یہاں ایک بلڈ وارٹر فال ملا انٹارکٹیکا کی جمع دینے والی زمین سے نکلنے والی اس وارٹر فال کا رنگ انسان کے خون جیسا لال ہے شروع میں سائنٹسٹ کو لگا کہ اس کا لال رنگ پانی میں رہنے والی مچھلیوں کے قارن ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس کا لال رنگ اس پانی میں آئرن کی بہت ہی زیادہ ماترہ میں ہونے کے قارن ہے جو ہوا کے سمپرک میں آتے ہی لال ہو جاتا ہے دوستو یہ تو تھے دنیا کی سب سے عجیب و غریب اور خطرناک دیکھنے والے برفیلے ریگستان کے کچھ رہس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے سی یو سون